رحمان الرحیم بہت سارے لوگوں کو پروبلمز یہ آتی ہے کہ جب کبھی وہ انڈور میں اسپلیٹ ایئر کنڈیشن میں کام کرتے ہیں تو دو اس پینل کا استعمال ہوتا ہے ایٹ اور ٹین نمبر کا اور ٹویلو نمبر کا تو یہ اس پینل کا بیسک یوز نہیں پتا کسی کو آج اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو یہی بتائیں گے کہ کس طریقے سے آپ اس کا یوز کر سکتے ہیں زیادہ تر لوگوں سے چھوک ہوتی ہے وہ پائپ کو کارٹ دیتے ہیں پائپ توڑ دیتے ہیں پر اپنے چیز کی titan کر رکھتے ہیں طرق طریقے سے آپ کو اس کی tomateł دیکھو اس پینلی آنیں کن اور بہت موقعہ جیسے میں لکیتا ہوں کو آپ کو دکھو تک کے ساتھ پینل کو فانو کرنا ہوں ہی sẽ ایسے چکے آپ کو کسو بھی نہیں ہے چھوٹا اللہ چیزو بنوک پیپ یہ بھی پیپ دیتا ہے پیپ کھوٹا کے قنان پر کھوٹا کے آپ کو گرپ دیتا ہے Lessonope پیپ دیتے ہیں اگر آپ کو کھل رہا ہے کٹ کے پائپ کو تو اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کو ٹائٹ کرنا ہے پہلی بات تو اس والے پانے سے اس کو اوپر کی ڈائریکشن میں رکھیں یعنی آپ کو کوئی اس کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے دونوں کو ایک جیسا لگائیں یہ والا رائٹ سائیڈ انڈور والا جو سائیڈ والا پانے اس کو آپ کو لگا کے رکھنا ہے اور جس سے کھولنے کی کوشش کر رہے ہو اس کو اس کے اوپر کی ڈائریکشن پر رکھنا ہے جب آپ اس کو اوپر کی ڈائریکشن پر رکھتے ہیں جب آپ اس کو کسیں گے تو یہ ٹائٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اور ایک پنچ بن جائے گا آپ کے ہاتھ سے تو یہ اس طرح ٹائٹ ہوتا ہے اب پرس کریں اسی پائپ کو کھولنا ہے تو آپ کو اس کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے اسی پائپ کی جو اس سپینر کی جو ڈائریکشن ہے اس کو نیچے کر دینا ہے جب آپ اس سپینر کی ڈائریکشن کو دیکھیں نیچے کر دیں تو جب آپ اس کو وہی مٹھی بنائیں گے جب آپ اس کو مٹھی بنائیں گے تو یہ کھل جائے گا یعنی اگر آپ کو ٹائٹ کرنا ہے تو اس کو اس کے ڈائریکشن کے اوپر رکھنا ہے ٹاپ پہ رکھنا ہے اور اگر اسی کٹ کو آپ کو کھولنا ہے تو اس کو اس کے نیچے اس ڈائریکشن پہ رکھنا ہے ہاپفولی ویڈیو آپ کو سمجھ آگئے ہوگی کس طریقے سے اس پینر کو کھولنا ہے اگر پھر بھی سمجھ نہیں آتا تو بتائیے گا ایک واضح ایک ویڈیو آپ کے لئے بنا دوں گا اللہ حافظ اللہ نکل